نمشکار بہت سباغت ہے آپ کا ہماری اس خاص کارکرم گرہ ستارے اور ہم میں میں ہوں آپ کے ساتھ سمرن مشاہ اس کارکرم میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسا بیتے گا آپ کا آج کا دن اور جانیں گے آج کیا رہے گا خاص تو چلیئے اس کارکرم کی شروعات کرتے ہیں اس کارکرم کی شروعات ہم آج کے پنچانگ سے کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جوتیز ٹیرو اور واسطو ایکسپرٹ ڈاکٹر سیما جندل جی سیما جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری اس کارکرم میں سیما جی سب سے پہلے بات کر لیں گے آج کے پنچانگ کے بارے میں جانیں گے کہ آج کا پنچانگ ہمیں کیا کہتا ہے سیما جی آج کا پنچانگ جو ہے آج 20 ڈای دو ہجار پیس کار بھار گروہ آگ ہے شاوان ماس کے شکل پکشکیت میں تھی آتی ہے ڈاوش اور اگر نکشتروں کی بارت کرے تو دس بچ کا تیرپن منت تک رشنیشہ نکشتر ہے اور اس کے پشاپ مگا نشتر ہو جائے گا راہوکال ایک بچ کا تیس منٹ سے لگ لگ تین بجے تک ناہوکال کا سمیں ہے سوریہ کارکراشی میں آ چکے ہیں اور چندرما دس بچ کے پچپن منٹ تک کارکراشی میں رہیں گے اور اس کے اوپران سنگ راشی میں آ جائیں گے سوریہ اوڈے پانچھپن پر ہے یہ تھا آج کا پنچانگ جی سیما جی اب ہم بات کر لیں گے آج کے دن وشیش کے بارے میں جانیں گے کہ آج کا دن کن مائنوں میں وشیش ہے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ادھک ماس کا مہینہ ہے اور ادھک ماس کے مہینے پہ گروہار الگ پڑتا ہے تو یہ بہت ہی شب ہے چونکہ چطور ماس بھی چل رہے ہیں بھگوان وشنو یوگ ندرہ میں جا چکے ہیں تو یہ بہت ہی شب سا یوگ ہے بھگوان وشنو کو پرسند کرنے کا پوجہ دھیان آدھاتم کے لیے یہ سمیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پر بروہار کیونکہ بروہار کا دن بھگوان وشنو کو وشیش پریہ ہے تو بھگوان وشنو کو چونکہ یہ بروہار کا دن پریہ ہے تو بھگوان وشنو کی پریتا کے لیے اگر بروہار کے دن ہم کچھ اپائے کرتے ہیں تو جو بھی پریشانیوں آپ کے جیون میں چلی آ رہی ہیں ان پریشانیوں سے آپ کو چھکتا سکتا ہے پریشانیوں سے ندان مل سکتا ہے تو ایسے کون سے اپائے کریں کہ جس بھگوان وشنو کے شکتہ پراپت ہو ہمیں ان کا بردان پراپت ہو اور آپ جانتے ہیں کہ بھگوان وشنو جہاں ہوتے ہیں ماتا لکشمی بھی وہیں نباز کرتی ہوں اور سارے سمسیاں کو دور کرنے کے لئے اپنے جیون کی اور دھان کے آگمن کے لئے دھان کے سندکشن کے لئے مطلب اگر انپلم ہو تو وہاں اچھی بات ہے ساتھ کے ساتھ میں کچھ سیونگ بھی ہو تو دھان کے آگمن اور دھان کے سیونگ لونوں کے لئے بھروبان کا دن آج کے دن اگر پیلے بستر پہنے جائے تو بہت اچھ مراتا ہے پیلے نا کے بستر پہنے پر ایک پورے دن کسی گائی کو خاص طور پر اگر وہ گائے کالی لند ہی ہو تو اسے پیلا لندو کھلا سکتے ہیں ناہانے کے پانی میں اگر آپ حلدی ڈالیں ساتھ چھپکی حلدی نہانے کے پانی میں ڈال کر اگر سمسیاں کرنے ہیں تو آج کا دن بہت ہی بہتر ہوگا جو بہت بشنوں کی شکتہ ملے گی اور ساتھ ساتھ مہا لکشنی کی خطابی آپ کو پڑھت ہوگی یہ سیما جی بات کر لیں گے آج کے راشی فل کے بارے میں جانے گے کہ آج کس راشی کا دن کیسا رہے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میش راشی والوں کی جانے گے کہ آج کا دن ان کا کیسا رہے گا تو میش راشی والے عریض آج آپ کا دن بہت ہی بڑیا ہے بہت ہی شک دن ہے آج آپ کا وہ شک سمدیش بھی آپ کو پڑھت ہوگے لیکن تھوڑے خروت ہی ادھکتہ رہ سکتی ہے اگر خروت آتا ہے تو بانی پر نیانتران رکھنے کی ضرورت ہے بانی پر سیم رکھیں خروت کے دکھتا جب ہو آج کے دن آپ تو اپنے پریبار کا پورن سہیوگ ملے گا ان کے سہیوگ سے آپ بہت ساری کاریوں کو پورن کر سکتے ہیں آج کے دن کے شروعات اگر حرمان بابا کی اپاسنا سے کریں ان انگارکائے نمہ پر جاپ کریں تو آپ کا دن شب ہوگا اور دن کی دن کی شبتہ بابان ورشو کا آشربات آپ کو بنا رہی سیمہ جی بات کر لیں گے ورشب راشیو والوں کی جانیں گے کہ آج کا دن ان کا کیسا بیتنے والا ہے تو ورشب راشی جو طورس ہیں ان کے دن بھی آج بہت اچھا ہے بہت شب دن ہے ہشی کی خوشی مستی تب دن آج ہے ہوتا آپ سے بھی یہ سلاح ہے کہ اپنے تھوڑا سا بیدھار میں ونمرتہ بنا کریں تھوڑی سومرتہ تھوڑی ونمرتہ politeness اتھینیبھار میں ہوڑی کی بہت جاڑا آوشکتہ ہے تھوڑا سا ساوڑھان کہنا چاہوں گی آج آپ کے شکروں تھوڑے اور آل دن بہت اچھا رہا ہے آپ کا آج کے دن کی شروعات ربان شب کی اپاسنا سے ربان بھولی ناک کی اپاسنا سے کریں تو دن بہتر ہوگا اوم نمہ شبائی کا 108 بار جاب کریں اور دن کی شروعات جی سیمہ جی اب بات کر لیں گے میتھن راشی والوں کی جانیں گے کہ آج کا دن انٹا کتنا خاص ہے میتھن راشی والی جیمینی جو ہیں وہ بھی آج کے دن بہت خوش رما رہے گا بہت اچھا دن ہے آج کھر دن بہت شب ہے لیکن جب بھی اپنے سنطان سے بات کرتے ہیں اپنے بچوں سے بات رکھتے ہیں تو اپنے سنطان کو پیار دیں اور روخہ بہت اپنے بات نہ اپنائیں تو سو سمجھ کر آج سمجھ دن بتانے کا ہے حالان کی آج کا دن بہت شب ہے ستے دن کے پھول اگر آپ مدر میں چڑھ ہتے ہیں تو اسی دن دیلتا کو چاہے جو بھی دیلتا آپ کے مندر میں سب در اپنے چڑھ آئے انہیں تو آپ کا مل شکر رہے بات کر راشی والوں کی جانیں گے کہ آج کا دن ان کے لئے کیسا ہے تو کر کر راشی والے کینس کے لئے آج کوئی مہمان کا اور فیلیر میں آگمان ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مریوال کے ساتھ میں اپنے بچوں کے ساتھ میں کہیں ڈھومنے کا پلان کریں کہیں پکنک پر جائیں تو آج کے دن کے لئے بہت ضرورت ہے کہ آپ کو confident رہے ہی ساتھ میں دوسروں کو بھی سمبان دیں آپ کے گھر اگر کوئی آرہے ہیں انہیں سمبان دیں اپنے بچوں کو سمبان دیں اگر آپ دوسروں سمبان کرتے ہیں تو یہ تیہ ہے کہ آپ کو سمبان ملے گا اور دن آپ کا بہت رہے گا شیو جی کی پوجا سے دن کی شروعات کریں ویدی بدھان سے بھگان شیو کی اپاس نہ کرتے ہیں ویدی بدھان سے انہیں جل تچہ دود بیل پتر ساتورہ اور شیو چالیسا جانیں گے کہ آج کا دن ان کے لیے کتنا خاص ہے سنگرہ شیو چلیوں ہیں آج تھوڑا پریشان رہ سکتے ہیں ان کا جو دھلیلو جیوان ہے تھوڑا سا اس میں اُتار چڑھا ہوا سکتے ہیں کچھ پریشانیاں آپ کی بڑی ہو سکتے ہیں تو کوئی بیواد کی نرمت نہ ہو اس کے لیے سیم رکھیں اپنے باڑی میں بیواد سے دون رہے اور بیواد کی ستی محمد ہوتی ہے تو مون رہ جانا سب سے اچھا پائے ہے آج اگر آپ اپنے دن کے شروع بھگوان سوری کی اپاس نہ سکتے ہیں صبح تابے کے لوٹے میں جل گڑ اور لال جندن لال پول اگر سوری کے اپاس نہ کرتے ہیں آپ کا دن پہ بھگوان جی سیما جی اب ہم بات کر لیں گے کنیا راشی والوں کی جانیں گے کہ آج کنیا راشی والوں کی کتنا خاص تو کنیا راشی والے چو برگو ہیں تھوڑا سا آپ کو آج active رہنے کی ضرورت ہے وہ سکنا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کسی سے وادی بات کی انجان رکھتی سے درائیو کرنے میں ایک سا بھانی رکھیں اور انجان رکھتیوں سے علیشنے میں بچھیں انگلور کر کے انہیں نکل جائیں یہی آپ کے لئے جیادہ فائدے من دھتی گا دن کے شروع آپ بھگوان شیو کی اپاس سے کریں گائیں کا کچھا دلود بھانش اوپر چڑھائیں اور ان کی کرپا جی سیما جی بات کرلیں گے تولہ راشی والوں کی جانیں گے آج کا دن تولہ راشی والوں کی لئے کیسا رہے گا تولہ راشی والے جو لبرا ہے وہ سکتا ہے کہ پریوار میں آپ کو کوئی دور بیمار ہو سکتا ہے اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کی صحت کا بھی دھیان دیں ہو سکتا ہے کہ کسی واد بیمار میں پڑے آپ کو تو اگر کوئی assist treatment ہوتی ہے تو تھوڑا سا وانی کا لیان ضرم رکھیں اور شبد بولنے سے بچیں کیونکہ جو شبد ہے وہ ایک بار بہن سے اچھا کوئی بھی بی نہیں ہے تو آج سوڑا سدھان رکھنے کی ضرورت ہے پریوار کی بھی اور وانی کی بھی اگر آج دن کی شروعات وان شپ کی اوپ آس سے کرتے ہیں ایک سو ہار اوم نم شیوائی کے جات پریں جس سے دن آپ شب ہے جس سیما جی بات کر لیں گے ورش راشی والوں کی جانیں گے آج کا دن ان کے لیے کتنا خاص ہے تو ورش راشی والے سکورپین سو بہت اچھا دن ہے آپ کے ایکسپیڈینس پرسن سے بلیں گے اور ان کے انبھو کا درات آپ پراؤ سکتے ہیں اور کی انبھو سے ہو سکتا ہے کہ آپ دھن کی پراؤ ہو جو کریے بھی ہے ان کو سممان دیں اور ان کی انبھو کا لاب لیں آج اپنے جو پیوز ورن ہیں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ میں آپ اپنا دن سپیٹ دیں تو ہے اور دھو وشن کی مفاصلہ کرتے ہیں تو دن شکر رہ دوں جی سیما جی بات کر لیں گے دھنو راشی والوں کی جانیں گے کہ آج کا دن دھنو راشی والوں کی لیے کیسا رہے گا دھنو راشی والے جو سنجی کے لیس ہیں آج سورہ سلح مشورہ کا دن کوئی پردش آنے اگر آپ کے سامنے آتی ہے تو بڑے بجرد کو سلح لیں ان سے پریوار کے ساتھ میں بیٹھ کر چرچہ کریں اور بڑے بزدور جو کہتے ہیں جو سلح دیتے ہیں ان کی بات کو دھیان سے سریں وہ آپ کو سلح بہت آپ کے جیون میں کارگر ہو سکتی ہے اور کوشش کریں کی آج جو آپ کے من میں ہے وہ کسی کو بتانے سے بچیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس بات کا فائدہ بھی اٹھا جائے آج بھگوان شیو جی کے ساتھ ساتھ نے بھگوان وشنو کی اپاس نہ کریں بھگوان شیو اور بھگوان وشنو کی اپاس دن ہے اور اوم نمو بھگوان بھگوان وشنو بھگوان مانتر کا جاب کر سکتے ہیں اور بھگوان شیو کے لئے اوم نمو شیو کے جاب سے دن پھر شروع کریں جی سیما جی بات کر لیں مکر راشی والوں کی جانیں گے آج کا دن مکر راشی والوں کے لئے کتنا خاص رہنے والا ہے لیکن سواست نیرم درم بیشک رہے پریوار کا ساتھ آپ ملتا رہے گا بنا رہے گا پریوار سمیوگ تاریج بھائیں گے آپ کو بہت سرحانہ کریں گے آپ کو ہمت پردان کریں گے تو پریوار کے ساتھ کے ساتھ جو آپ کی حیلث کی سمجھے ہیں اس سے آپ پٹنے میں کافی آپ کے لئے مددگان ہوں گی پریوار کی حیل آج کے اگر آپ کالی گائیں کی سیوہ کرتے ہیں کالی گائیں کو اگر نہلانا دھولانا یا پھر گھر کھلاتے ہیں اسے تو کالی گائیں کی سیوہ سی آپ کا دن شکر دے گا جی سیما جی بات کر لیں گے کمبھر راشی والوں کے جانیں گے کمبھر راشی والوں کے لئے دن کتنا خاص ہے کمبھر راشی والے آج تھوڑا سا بناؤ گھرا تھوڑا سا سٹریس آج آپ کے دن میں رہ سکتا ہے تو آپ کے جو اپنے ہیں جو آپ کے پریوار کے میمبر ہیں ان کے ساتھ میں رہتے اور انہیں بتائیں کہ آپ کے سمسطہ سے بجا رہے ہیں لیکن معنی بہت خلقہ لگے گا ہو سکتا ہے کہ آج کسی آپ کے ایلٹر برسان جو دھر کے بڑے بزرگ ہیں ان کے سواستے میں کچھ نرمی گرمی بنی رہے تو ان کے سواستے کا دھان بھی رکھنے کی شکتہ ہے تو آج دن کے شروعات اگر کسی مندر میں کھیلے کا پیل لگاتے ہیں تو دن کے شروعات مندر میں کھیلے کا پیل سے پیل لگا کر 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 سواستے آپ کے مان سے تناؤ سے آپ کو مزار بن سکتا جس سما جی بات کر لیں گے آخری راشی یعنی مین راشی والوں کی جانیں گے مین راشی والوں کا دن آج کیسا بیٹنے والا ہے تو آج کا دن جو پیس ہے آج کا دن آپ بہت اچھا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کہ آپ کو سدل لی اچانک سے بھنکی پرابتی ہو تو دن شب ہے دن بہدر ہے تھوڑا سا اپنے جو بچے ہیں جو چھوٹے آپ کے بچے ہیں گھر پر ان کی طرف سے چنتہ جنت استطی رہے گی تھوڑا سا ان کو لے کر من میں چنتہ کا وشہ بنا رہے گا تو بچوں کو سار دیں انہیں انکریج کریں اور تناہوں سے مقی ہونے کے لئے بھگوان اور بھگوان بشنو کی اپاس نہ کریں بجرہ بھگوان کے پارٹ کرنے سے بھگوان مل میں جو بیو دھان سوڑا ہے اس سے آپ دور ہو سکتے ہیں بیو دھان سمجھان ہو سکتا ہے تو سیما جی سب سے پہلے ہم سے سوال کیا ہے بھوپین رینے یہ شیوری نرائن سے ہیں ان کا سوال ہے کہ اپنے بچوں کو لے بہت چنتی تھے بچے ان کی بات نہیں سنتے تو شیوری نرائن سے بھوپین جی دیکھ لیتے ہیں کہ بچوں سے کیا پریشانی ہے اور بچے بات کیوں نہیں سنتے ہیں تو پہلا کارڈ جو آپ کے لئے آیا ہے اور دوسرا کارڈ آیا ہے تو بھوپین جی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کچھ اور پلان چینج کرنے کی ضرورت ہے مطلب آپ کچھ اور پلان کے ساتھ میں بچوں سے بات کریں تو بچے آپ کی بات سنیں گے مجھ ایسا لگتا کہ بہت بچوں کے ساتھ میں ہو رہی ہے جس بچے ایروجنٹ ہو رہے ہیں تھوڑا پیار دیں انہیں بتائیں انہیں جتائیں کہ آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں تھوڑی سے ان کی کاؤنسلنگ کروائیں تو بچے آپ کے بات ضرور سنیں گے لیکن ساتھ کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گے کہ جو کارڈ آپ کے آئے ہیں اگر آپ شنی اور بھگوان ہنمان جی کی اپاس نہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بہتر ریزلٹ ملیں گے اگر آپ بھگوان ہنمان جی کی روز ہنمان چالیسہ کرتے ہیں اور بچوں کو بھی عادت ڈالتے ہیں کہ وہ ہنمان چالیسہ کا پاٹ کریں تو اس سے آپ دونوں کے رشتے سدھرنے شروع ہو جائیں سیما جی اگلا سوال ہے کرشنا کا سرگوجہ سے ہے ان کا سوال ہے کہ اپنے ویپار کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں انہیں ان کے ویپار میں لگتار گھاٹا ہو رہا ہے کرشنا جی آپ کے دیپار کے دیکھ لیتے ہیں کی پریشان ہے اور جی میں دیکھ پا رہی ہوں کہ آپ کا لوس ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں اور اس کو لے کر آپ واقعی میں بہت چند پر بہت پریشان ہے مطاشرہ نراشرہ کچھ دیکھنے کو رسل آرہی ہے اور ساتھ کے ساتھ میں میں یہ بھی دیکھ پا رہی ہوں کہ آگے آنے والا سمجھ ہے وہ آپ کے لئے بہتر ہونے والا ہے شب ہونے والا ہے آپ پی اچھی ترکی ہونے والی ہے تو وہ کب تک ہوگی یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہم اگر اگست تک دیکھیں تو اگست میں آپ کے اچھے چانسز نظر آرہے ہیں کیونکہ ہو ساتھ کے ساتھ میں اگر آپ ابھی جو اس فنڈیشن میں آپ ہیں میں سمجھ سکتے کہ ان کی فائننشل لاؤز کافی زیادہ ہے اور تناہو کا بھی مشہ ہے تو آپ کہنا چاہوں درگا شبشتی کا پاٹ کریں یا درگا کبچ کا پاٹ کریں اس سے آپ کو باہر آنے میں جو تناہو کنڈیشن باہر آنے ہوگا پہلا ہے اور دوسرا ہے از آف پینٹیکلز تو مجھے تو کافی حد تک ایسا لگ رہے ہے کہ تھوڑے سی ایفرٹ اگر آپ ڈالتے ہیں لڑکی دھر والوں سے اگر آپ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں منانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ضرور مان جائیں گے اور کچھ ملنے جائیں مطلب آپ کی کچھ اچھی 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 ورکنگ کیا ہے آپ کتنا کما رہے ہیں اور آپ ان کی بیٹی کو بہت خوش رکھیں گے کچھ نئی پلاننگ اس طرح کی کر کے جائیں اور اس کے پسچات دھالوالوں سے ملیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ گراؤنڈنگ کی کمی ہے آپ میں تو ننگ پیر بیٹی پر چلیں اور پانی کے اپنے سے بچھا یہ دو چیزیں میں آپ سے کم گی ایک بیٹی سے آپ کی گراؤنڈنگ بڑھے گی اور جو پانی کا پیر روکیں گے تو سا بڑا سا فائننشلی آپ سٹراؤنگ ہوں گے اور سٹراؤنگ ہوں گے تو پریوار والوں کو بھی شاڑے سے کوئی پتل نہیں ہوگی جی سیما جی اگلا سوال ہے سچن کا یہ رائیگر سے ہے کہ بیوی نے پورے پریوار والوں کو پریشان کر رکھا ہوا ہے انہیں ان کی بیوی سے طلاق چاہیے دیکھتے ہیں کہ آپ کی طلاق کے یوگ ہے کہ پہلا کار ہے کوئی نوصور کا اور دوسرا کار ہے آپ کا پریو آف پیٹ کی کا کار تو طلاق چاہیے تو سب سے پہلی ضرورت جو آپ کے لئے ہے آپ کو ایک بہت اچھی ایک افیل کی ضرورت ہوگی اور جو بہت اچھے سے رفائن میں اس نشان تام سوچ کر سوچ رکھ رکھ سکتا ہے بچوں کی آپ کو بیوستہ دیکھ نی پڑے تو سارے چیزیں پلان کرنے کے باد ہی دشا میں آگے بڑھے جب پوری پلاننگ کے ساتھ میں اس دشا میں آگے بڑھنا سب کے لئے بہتری والا ہوگا تو بہت سوچ سمجھ کر پلانے بڑھنے 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 جو بھی پریوارک سمجھیں آپ کے جیون میں آرہی ہیں ان سمجھ سے آپ اوپر اوپر پائیں گے اور بہت طریقے سے سوچ پائیں گے تو ننڈے لینا اور سوچ نا بہت امپورٹن چیز ہے اور اگر کہیں کوئی دوبرا ہے کوئی پریشانی ہے تو ہم سبھی پرس سلام بش ملاغ کر سکتے ہیں تو یہ تھی جوتیز ٹیرو واسٹو ایکسپرٹ ڈاکٹر سیما جندلی سیما جی آپ بہت بہت دھنے واب اس کارکرم میں آنے کے لیے اور درشکوں کو اہم جانکاری دینے